پریز تلال آپ سب کو جائے مسیح کی پرمیسور کا دھنواد ہے کہ اس نے مجھے آج یہ پھر موقع دیا کہ میں آگرہ مسیح منڈی پیچ پر لائیف پرمیسور کی اراز نہ کر سکیں اس سے پہلے آئیے ایک دعا کرتے ہیں دھنواد دیتے ہیں سرسامرتی پرمیسور پیتا آپ کے مہان پریم کے لئے پیارے پرہو دھنواد دیتے ہیں پرہو جی آپ نے ہم سب سے اتنا پریم کیا پرہو جی کہ ہم پاپیوں کو بچانے کے لئے پرہو جی انت جیون دینے کے لئے پرہو جی آپ نے اپنے پتر ہمارے پرہوی سو مسیح کو پرہو جی اس دھرتی پہ پھیج دیا انہوں نے پرہو جی کلوری کروس سے جو قربانی دی پیتا جس سے کہ ہم دھرمی ہو سکیں جو لہو بہایا پرہو جی جس سے کہ ہم سدھ ہو سکیں پویتر ہو سکیں پرہو جی آپ کے اس مہان پریم کے لئے ہم آپ کا دھنواد دیتے ہیں ہے پتا جب ہم آپ کی اراز نہ کرنے جا رہے ہیں پرہو جی آپ ہمارے ساتھ ہو پرہو جی ہمارے دوارا گیتوں کا گہے جانا پرہو جی آپ کو اچھا لگے پیارے پرنیسور ہے پتا آپ ہماری اس چھوٹی سی پراتھنا کو سنے پرہو اپنے ادھار کرتا پرہو ییسو کے نام سے پھاک دے آمین پریس تو ہاللیلویہ ایک گیت گائیں گے پرہو کی ستوٹی میں پرہو کی مہمہ میں تیرے سن مکھ سیس نواتے ہے جگ کے کرتا ڈوبے ہوں کو دے دو سہارا کر دو بیڑا پا پاپ کے بادل سر پر چھائے گھیرا ہوا توفان پاپ کے بادل سر پر چھائے گھیرا ہوا توفان تم بین نئیا کون سہارے میرے پربھو مہا آہ کے بچا لو پرہو ہمارے ہی جگ کے کرتا ڈوبے ہوں کو دے دو سہارا کر دو بیڑا پا جنم کے اندھوں کو دی آنکھیں روگی لیے بچائے پاپ چھما کیے سب پاپ ان کے مردے دیے جلائے پاپی ہر دے ہم بھی لائے دو دو تارن ہا ڈوبے ہوں کو دے دو سہارا کر دو بیڑا پا تیرے سن مخسی سنواتے ہے جگ کے کرتا سندر پکچی پروت ساگر سب کے سر جنہار سندر پکچی پروت ساگر سب کے سر جنہار آک بی راجو من مندر میں بندے کرے پکا بیا کل ہر دے تجھ کو پکارے آجا پالن ہا بیا کل ہر دے تجھ کو پکارے آجا پالن ہا ڈوبے ہوں کو دے دو سہارا کر دو بیڑا پا تیرے سن مخسی سنواتے ہے جگ کے کرتا اچھ کو پکچی پاسا ہوں جائے مسئی کی مانک سنگھ روبر بہیہ پرہو آپ کو بھی بہت آسیز دے جائے مسید کی پریز تلال پریز تلال ہاللیلویہ تھانکیو جیچس پرمیسور کی ستتی میں اس کی مہمہ میں ایک گیتار گاتے ہیں ہیشو کا دربار رے ہمیں پیارا لگت ہے دولارا لگت ہے دولارا لگت ہے ہیشو کا دربار رے ہمیں پیارا لگت ہے ار تیرے دربار مسیح کون کون آوے دھرم کے بھوکے گنہگار رے ہمیں پیارا لگت ہے عیشو کا دربار رے ہمیں پیارا لگت ہے تیرے دربار مسیح کون کون بیٹھے پنڈت اور مورک گوار رے ہمیں پیارا لگت ہے پنڈت اور مورک گوار رے ہمیں پیارا لگت ہے عیشو کا دربار رے ہمیں پیارا لگت ہے تیرے دربار مسیح کیا کیا ملت ہے تیرے دربار مسیح کیا کیا ملت ہے مکتی اور سانتی اپار رے ہمیں پیارا لگت ہے سن لو پربو جی پکار رے ہمیں پیارا لگت ہے ہمیں پیارا لگت ہے پیارا لگت ہے ہمیں پیارا لگت ہے آدمی کا آنکھوں کو کھول دے جس سے کہ ہم پرمیسور کی ان باتوں کو سمجھ سکیں یہ باتیں پرہو نے وشواسیوں کے لئے لکھی ہیں ہاللیلویہ پریز تولار آئیے پرارتنا کریں دھنیوات 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 پرہو جی آپ نے ہونے دیا پرہو جی مجھے سکتی سامرت دی کہ میں آپ کی پرسنسہ میں آپ کی مہی ماں میں پرہو جی دو گیتوں کو کہا پائے پیارے پیتا ہم نے پرہو جی جو دو گیت گائے ہیں وہ آپ کو اچھا لگے پیارے پرہو جی ہم اس سمجھ پرارتنا کر رہے ہیں جب ہم آپ کے بچن کو پڑھنے جا رہے ہیں پرہو جی آپ مجھ سے اور اس سمجھ جو آل لائن ہے ان سب ہی سے بات کریں جو بات میں اس کو دیکھیں پرہو جی آپ ان سے بھی بات کریں اور اس بچن پر پرہو جی ہم کیول سننے والے نہ ہو پرہو بلکہ اس پر چلنے والے بھی ہو سکے پیتا ہم ہمارے پورے سریر کو ہمارے موں کو ہمارے مستش کو دماغ کو جیب کو سب کو پرہو جی پویتر آتما پرمیشور آپ اپنے نیانتران ملیں پرہو جی اور ہے پویتر آتما آپ جو چاہتے ہیں پرہو جی جو پرمیشور چاہتے ہیں وہ ہی ہم بولنے پائے پیارے پیتا ہے پرہو ہماری اس پراتنا کو سنیں پیتا اپنے ادھار کرتا پرہو ہیسو کے نام سے بھاگتے ہیں آمین آمین پریس تلہ ہماری اس پرمیشور چاہتے ہیں تو آج کا جو ہم نے پویتر سات سے یہ جو وچن لیا ہے وہ لوکہ رچی سو سمچار اس کا سولہ واد دھیائے ہے اس کے پہلے پس سے لے کر کے تیرہ وے پتہ لوکہ رچی سو سمچار اس کا سولہ واد دھیائے پہلے پس سے لے کر کے تیرہ وے پتہ یہاں پر ایک چطور بھنڈاری کے بارے میں لکھا ہوا ہے پھر اس نے چیلوں سے بھی کہا پھر اس نے اس نے کس نے ہمارے پرہوی سمسیل ہے کس سے کہا چیلوں سے یعنی مجھ سے اور آپ سے اپنے چیلوں سے بھی کہا کیا کہا کسی دھنوان کا ایک بھنڈاری تھا اور لوگوں نے اس کے سامنے اس پر یہ دوست لگایا کہ وہ تیری ساری سمپتی اڑھائے دیتا ہے اتہ اس نے اسے بھلا کر کہا یا کیا ہے جو میں تیرے ویسے میں سن رہا ہوں اپنے بھنڈاری پن کا لے خا دے کیونکہ تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں لے لیں تب اس نے اپنے سوامی کے دینداروں کو ایک ایک کر کے بھلایا اور پہلے سے پوچھا تجھ پر میرے سوامی کا کتنا کرج ہے اس نے کہا سو من تیل تب اس نے اس سے کہا اپنا کھاتا بہی لے اور بیٹھ کر تورن پچاس لگ دے پھر اس نے دوسرے سے پوچھا تجھ پر کتنا کرج ہے اس نے کہا سو من گے ہوں تب اس نے اس سے کہا اپنا کھاتا بہی لے کر اسی لکھ دے سوامی نے اس ادھرمی بھنڈاری کو سراہا کتنا عجیب ناجب کی بات ہے سوامی نے اس ادھرمی بھنڈاری کو سراہا کہ اس نے چطورائی سے کام کیا ہے اور پرہو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس سنسار کے لوگ اپنے سمیے کے لوگوں کے ساتھ ریتی بیوہاروں میں جوتی کے لوگوں سے ادھر چطور ہے کتنا تاجب کی بات لکھی ہے پرہو نے یہاں پر اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ادھرم کے دھرم سے ادھرم کے دھن سے اپنے لیے مطر بنا لو تاکہ جب وہ جاتا رہے تو وہ تمہیں انت نیواسوں میں لے لیں جو تھوڑے سے تھوڑے میں سچا ہے وہ بہت میں بھی سچا ہے اور جو تھوڑے سے تھوڑے میں جو تھوڑے سے تھوڑے میں ادھرمی ہے وہ بہت میں بھی ادھرمی ہے اس لیے جب تم ادھرم کے دھن میں سچے نہ ٹھہرے تو سچا دھن لہا رہے گا اور دوسرے کو تُچھ جانے گا اور فائنال انتیم بات سنٹنس جو لکھا ہے تم پرمیشور اور دھن دونوں کی سیوہ نہیں کر سکتے تم پرمیشور اور دھن دونوں کی سیوہ نہیں کر سکتے تو یہاں پر پرہویسو مسی ایک درستانت کہہ رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے ادھرمی پندرہ میں بھی کھوئی ہوئی بھیڑ کا درستانت دیا تھا کھوئے ہوئے سکھے کا درستانت دیا اڑاؤ پتر کا درستانت دیا ایسے یہ چاروں نیا نیم میں پرہویسو مسی ہی کیول درستانت کہہ رہے ہیں اور کوئی درستان نہیں کہہ رہا ہے پرہویسو مسی ہی درستانتوں میں بات کر رہے ہیں اور یہ درستانتوں میں جو پرہویسو مسی بات کرتے ہیں وہ بیسواسیوں کے لیے کہہ رہے ہیں میرے اور آپ کے لیے کہہ رہے ہیں اسی لیے سلام ادھیا کے پہلے پت کے سٹارٹنگ میں تیلوں سے بھی کہا مجھ سے اور آپ سے بھی کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں کیا کسی دھنوان کا ایک بھنڈاری تھا جو دھنوان لوگ ہوتے ہیں نا سیٹھ لوگ ان کے ایک بھنڈاری ہوتا ہے بھنڈاری ایسے سمجھ لیجیے جیسے ایک مونیم ٹائپ کا ہوتا ہے سب حساب کتاب لکھا پڑھی سب اس کے پاس وہ رہتا ہے بنیا کے پاس لیکن یہاں پر یہ جو بنیا ہے سیٹھ ہے وہ بہت بڑا سیٹھ ہے تو وہ خود اپنا یہ کام نہیں دیکھ پا رہا ہے چونکہ کی بہت بڑا اس کا کاروبار ہے تو وہ اس نے ایک بھنڈاری رکھ لیا ہے اس کو میں ایک مونیم ہی کہہ دے رہا ہوں اور یہ کیا کیا اور لوگوں نے اس کے سامنے اس پر یہ دوست لگایا کہ وہ تیری کی سمپتی اڑھائے دیتا ہے اس پر اس کا جو یہ مونیم تھا بھنڈاری تھا اس پر گوان کا روپ لگا دیا گوان کا روپ اب جب کوئی گوان کا روپ لگ جاتا ہے تو اس وقت کو ترنت ہٹا دیے جاتا ہے اگر کوئی کی پیسے کی ہیرا پھیری کر رہا ہے چوری کر رہا ہے اپنے اپنے لیے وہ خرچ کر دے رہا ہے اس پیسے کو دھن کو تو اس کو ترنت ہٹا دیا جاتا ہے اور ف آئی آر ہوتا ہے اور اس کو پولیس پکڑ لے جاتی ہے پھر بعد میں اس پر سب مقدمہ اگرہ چلتا ہے جو سجا ہوتی ہے وہ سجا ہوگی لیکن ترنت ہی اس کو اس کے پد سے ہٹا دیا جاتا ہے اس پر جو چارج لگایا گیا ہے اس کی جاچ کی جائے گی جاچ میں سہی پایا جائے گا تو بحال کیا جائے گا نہیں تو اس کو پھر سجا دی جاتی ہے لیکن جیسے ہی اس پر آروپ لگا تو اس کو اس پد سے ہٹا دیا جاتا ہے تو ایسے ہی اس پر یہ آروپ لگایا یا دوست لگایا کہ وہ تیری سمپتی اڑھائے دیتا ہے دوسرے پد میں اتا اس نے وہ سیٹھ نے دھنوان آدمی نے اتا اس نے اسے بلا کر کہا اپنے بنداری کو جو جو ان کا اسٹور کیپر تھا بنداری تھا اس کو بلا کر کہا یا کیا ہے جو میں تیرے بیسے میں سن رہا ہوں یہ کیا بات میں لوگ کہہ رہے ہیں ہاں اپنے بنداری پن کا لیکھا دے لاؤ اپنا حساب کتاب دیکھاؤ اس کو نوکری سے نہیں نکالا ہے جب اس کو نوکری سے نہیں نکالا اب لیکھا دے کیونکہ تو آگے کو بنداری نہیں رہ سکتا ہے پہلے تم اپنا حساب کتاب دے دو پھر تم کو ہم باہر نکال دیں گے اب یہاں پر یہ جو دھنوان آدمی ہے یہ بڑا بیوکوف ٹائپ کا لگ رہا ہے جب اس کو ترنت نوکری سے نکال دینا چاہیے تھا اب جب نوکری میں وہ بنا رہے گا تو وہ اپنا حساب کتاب سب صحیح کر لے گا برابر کر دے گا سب وہ ہی کیا اس نے آگے سب تو اس دھنوان بیکتی نے اس کو نوکری سے نہیں نکالا بلکہ اس موقع دیا کہ جاؤ اپنا تم ہم کو اپنا ایکاونٹ دکھاؤ سب ہم چیک کریں گے تیسرے پت میں تب بھنڈاری سوچنے لگا اب میں کیا کروں کیوں کی ہم کو تو نوکری سے نکال دیا جائے گا کیوں کی میرا سوامی اب بھنڈاری کا کام مجھ سے چھین رہا ہے اب ہمیں نکال دے گا اب ہم کیا کریں چونکہ وہ ساری جلگی اسٹور کی پری کیا اس نے بھنڈاری پن کا کام کیا تو اب وہ کوئی چھوٹا موٹا کام تو کر نہیں سکتا مٹی تو مجھ سے کھوڑی نہیں جاتی بھیک مانگنے میں مجھے لج جاتی ہے مطلب محنت کا بھی کام نہیں کر پائیں گے اور بھیک بھی نہیں مانگ پائیں گے اب میں کیا کروں مٹی تو مجھ سے کھوڑی نہیں جاتی ہم سے کوئی پریسرم کا محنت کا مزدوری کا کام ہم سے نہیں ہوگا اور بھیک مانگنے میں مجھے لج جاتی ہے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ چھوٹا کام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں ہاں ہم اتنے پڑے لکھے ہیں ہم یہ کریں نہیں چوتھے پد میں یہ بھنڈاری کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ کیا کروں گا تاکہ جب میں بھنڈاری کے کام سے چھوڑایا جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں لے لیں اب اس کو ایک کام سمجھ میں آیا کہ اگر میں یہ کام کروں تو جب ہم کو نوکری سے نکال دیا جائے گا تو لوگ ہم کو اپنے گھر میں رکھ لیں گے ہم کو ہماری مدد کریں گے ہو سکتا ہے ہم کو نوکری بھی دے دیں وہ ہو سکتا ہے ہم کو اپنے یہاں رکھ کر کے ہم کو کچھ ہیلپ بھی کر دیں روپے پیسے کی میں سمجھ گیا کہ کیا کروں گا تاکہ جب میں بھنڈاری کے کام سے چھوڑایا جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں لے لیں اور جو مال لوگ اگر نہیں لیں گے تو ہم اس کی بدنامی کر دیں گے ایسا لوگ نہیں چاہیں گے کہ ہماری بدنامی کریں لوگ اسے لوگ اس کے احسانوں تلے دھوے رہیں گے اور اس کے احسان چکانے کی کوسس کریں گے پانچمہ تب اس نے اپنے سوامی سوامی کے دینداروں کو ایک ایک کر کے بھلایا اب اس کا جو سیٹھ تھا اس کے جتنے سب کرجہ لیے تھے اس سب کو ایک ایک کر کے اس نے بھلایا اور پہلے سے پوچھا اور جو سب سے پہلا آدمی تھا اس سے پوچھا تجھ پر میرے سوامی کا کتنا کرج ہے تجھ پر میرے سوامی کا کتنا کرج ہے ارے بھائی کھاتا تو تمہارے پاس ہے تم خود اپنہ پر اٹھ لو دیکھ لو کہ کتنا کرج ہے تو تم پر میرے سوامی کا کتنا کرج ہے اس نے کہا سو من تیل تب اس نے اس سے کہا اپنا بھائی کھاتا لے اور بیٹھ کر ترند پچاس لکھ دے ترند جلدی سے پچاس لکھ دے کیونکہ غلط کام کر رہا ہے نا تو وہ جلدی چاہتا ہے کہ جلدی جلدی یہ سب کام ہو جائے سب دسکت کر دیں جلدی جلدی تب اس نے اپنے سوامی کے دینداروں کو ایک ایک کر کے بھلایا اور پہلے سے پوچھا تجھ پر میرے سوامی کا کتنا کرج ہے اس نے کہا سو من تیل اب سو من تیل میں حساب لگانے بیٹھا کہ تیل کوئی سرسوں کی تیل کی بات نہیں ہو رہی ہے وہاں سے کھانا سرسوں کا تیل تھا ہم لوگ نارث انڈیا والے سرسوں کی تیل کا جیدہ ڈیوズ کرتے ہیں ہے نا ساوتھ میں ناریل کا تیل کا لوگ زیادہ ڈیوز کرتے ہیں سب چیز میں سب کام میں کوکنگ میں بھی کھانے میں بھی سر میں لگانے میں بھی اور ہم لوگ نارث انڈیا والے سرسوں کا تیل کا althoughالی یوز کرتے ہیں چاہے کوکنگ ہو چاہے سر میں لگانا ہو بالیس کرنی ہو سرسو کرتے لیے لیکن وہاں پر کیا تھا اولی وائل جہتون کرتے لیے تو میں اس کا دیکھ رہا تھا گوگل پر اس کا دام کتنا ہے آج کے اس پر تو بارہ سو روپے کلو یا ایسے کچھ دکھا رہا تھا ایک ہزار روپے سے زیادہ تھا اور ایک من ایک من برابر ہوتا ہے چالیس کلو کے ایک من چالیس کلو کے برابر ہوتا ہے اور سو من تھا سو من تو چالیس گوڑا سو چار ہزار چار ہزار کلو تیل ہوا لیٹر رہی ہے لیٹر تو چھوٹا ہوتا ہے کم ہوتا ہے یہ ویٹ پر ویٹ بیسس پر بات کر رہا ہے کہ سو من تیل ہے اور ایک من ہوتا ہے چالیس کلو نہ کی چالیس لیٹر ٹھیک ہے تو اب سو من تیل جب کتے کہو گے چار ہزار کلو چار ہزار کلو کو اگر ہم ایک ہزار سے گنا کریں تو یہ چالیس لاکھ روپے بڑھتا ہے چالیس لاکھ روپے اور چالیس لاکھ روپے اب جیسے اگر ہم جوڑیں کہ کسی کی آمدنی دس لاکھ روپے سالانہ ہے دس لاکھ روپے سالانہ بھی کافی اچھی خاصی آمدنی ہے تو چالیس لاکھ روپے تو چار سال کی یہ کمائی ہو گئی دس چوکو چالیس چار سال تو چار سال کی جو اس کی جو یہ کمائی ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی وہ بات نہیں ہے چالیس لاکھ روپے کی بات ہو رہی ہے اور تورنت وہ کہتا کیا ہے تورنت بیٹھ کر پچاس لکھ دے یعنی 50% کم کر دیا 50% ماف ہو گیا اس کا اب چالیس لاکھ میں سے اس کو بیس لاکھ کا فائدہ کرا دیا اس نے اب بیس لاکھ اب کیول بیس لاکھ ہی دینا ہے اب ایسا سمجھو ٹھیک ہے پھر اس نے دوسرے سے پوچھا تجھ پر کتنا کرج ہے اس نے کہا سو من گے ہوں سو من گے ہوں ہے یعنی کہ وہ چار ہزار کھلو اور اس کو ہم جوڑے تو کافی پیسہ ہوتا ہے اس میں تب اس نے تب اس نے اس سے کہا اپنا کھاتا بہی لے کر اسی لکھ دے 20% اس کا ماف کر دیا اور آٹھویں پد اب یہ آٹھویں پد میں یہ بڑی عجیب بات ہم کو یہاں پہ دکھائی پڑی اور اسی لیے میں نے اس کو لیا لوکا کے سلام پتھ کو پرنیسور نے دیا ہم کو سوامی نے اس ادھرمی بھنڈاری کو سراہا پربو اس کی پرسنسہ کر رہے ہیں سوامی نے اس ادھرمی بھنڈاری کو سراہا کی اس نے چطورائی سے کام لیا اس نے بڑی ہی چطورائی سے کام لیا بڑی چطورائی سے کیونکہ اب پربو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس سنسار کے لوگ اپنے سمائے کے لوگوں کے ساتھ ریت ویوہاروں میں جوتی کے لوگوں سے جو ویسواسی لوگ ہیں جو مسیحی لوگ ہیں مسیحی لوگوں سے زیادہ چطور ہیں ہاں زیادہ چطور ہیں یہ جو سنسارک لوگ ہیں جو ویسواسی نہیں ہیں وہ ویسواسی لوگوں سے مسیحی لوگوں سے زیادہ چطور ہیں اب یہ بات ہم کو بڑی دیر میں سمجھ میں آئی اور میں تم سے کہتا ہوں کی ادھرم کے دھن سے اپنے لیے مطر بنا لو اور میں تم سے کہتا ہوں پربو کہہ رہے ہیں میں تم سے کہتا ہوں کی ادھرم کے دھن سے اپنے لیے مطر بنا لو تاکہ جب وہ جاتا رہے ہے تو تمہیں انت نیوازوں میں لے لے فریزت اللہ ہے تو ہم جوتی کی سنتان ہے رائٹ دیکھئے یوہنہ یوہنہ میں یوہنہ بھارت 36 میں لکھا ہے یوہنہ بھارت 36 میں لکھا ہے جب تک جوتی تمہارے ساتھ ہے جوتی پر وشواس کرو تاکہ تم جوتی کی سنتان بنو تو ہم یہ جوتی کی سنتان ہے اور اسی طرح سے ایفیسیوں کے پانچ ادھیائے کے آٹھوے پد میں لکھا ہے کیوں کیوں کی تم تو پہلے اندکار تھے پرنت اب پربو میں جوتی ہو جوتی کی سنتان کے سمان چلو پریزت اللہ تو ہم سب تو جوتی کی سنتان ہے پہلا تھسلو نکیوں پانچ کے پانچ میں پہلا تھسلو نکیوں پانچ کے پانچ میں کیوں کی تم سب جوتی کی سنتان ہو اور دن کی سنتان ہو ہم سب جوتی کی سنتان ہے پریزت اللہ ہالیلویہ لیکن پربو یہاں کہہ رہے ہیں کی جوتی کی سنتان سے زیادہ چطور ہے وہ لوگ سنساریک لوگ جو جوتی کی سنتان نہیں ہے جو مسیحی نہیں ہے جو بشواسی نہیں ہے وہ تم سے زیادہ چطور ہے کیوں کی انہوں نے ادھرم کے دھن سے اپنے لیے مطر بنا لیا ہے ہم اپنے دھن سے کیا کرتے ہیں پریز گارٹ حالیلویہ پربو کا دھنے بات ہو ایک پہ دور ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے ہاں بلکل صحیح بات بھئیہ ان کے پاس حاسیس نہیں ہوتی ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے پاس زیادہ دھن ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ آشیش ہے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دھن کا کیا کریں اسی طرح ایک اسی لوکا رچسو سماچار میں ہے اس کے بارہویں ادھیائے میں بارہویں ادھیائے کے سولہویں پتس میں ایک دھنوان مورخ کا ادھارن دیا ہے بارہویں ادھیائے کے سولہویں پتس میں پربو ایک درستاند کہتے ہیں میں کسی دھنوان کی بھومی میں بڑی اپج ہوئی تب وہ اپنے من میں وچار کرنے لگا میں کیا کروں کیونکہ میرے یہاں جگہ نہیں جہاں اپنی اپج اتیادی رکھوں اور اس نے کہا میں یہ کروں گا میں اپنی بخاریاں تول کر ان سے بڑی بناوں گا اور وہاں اپنا سب ان اور سمپتی رکھوں گا اور اپنے پران سے کہوں گا کہ پران تیرے پاس بہت ورسوں کے لئے بہت سمپتی رکھی ہے چین کر کھاپی سکھ سے رہا ہاں ہاں رائٹ بیسویں پت میں لکھا ہے پرانت پرمیسور نے اس سے کہا ہے مورک اسی رات تیرا پران تُس سے لے لیا جائے گا پریس تلاٹ مانک سنگھ بھائی لکھ رہے ہیں کہ دھانی لوگ سورگ میں پرویس نہیں کر سکتے ہیں ہاں بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے وہ ہی بات جیسے سوئی کے نوک سے اونٹ کا نکل جانا آسان ہے اور لیکن دھانی کا سورگ میں پرویس کرنا مشکل ہے اسمبھو ہے یہ بات بلکل صحیح ہے لیکن ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں بائبل میں ہی بات لکھی ہے جو ابراہیم تھا ہے نا پڑا دھانی آتنی تھا پریس کارٹ اور وہ ہم سب کا وہ پتہ بنا وہ جو مرا تو وہ ابراہیم کے ابراہیم کے گودی میں تھا وہ بیٹھا ہوا ہے تو دھن ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے دھن کا ہم اُپیوگ کیا کر رہے ہیں اس کا اُبھوگ کیا کر رہے ہیں یہ بات ہم ابھی اس میں آگے سیکھیں گے ٹھیک ہے بہیا تو بیسوے پد نے کہا پرند پرمیسور نے اس سے کہا ہے مورخ اسی رات ہی تیرا پران تُس سے لے لیا جائے گا تب جو کچھ تُو نے اکٹھا کیا ہے وہ کس کا ہوگا اب وہ جو دھن اکٹھا کیا ہے اور کہہ رہا تھا کہ ہم ساتھ پیڑھی تک ہماری سکھ سے جئے گی سکھ سے رہے گی لوگ کہتے ہیں نا کچھ بھی کر کر کے پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ساتھ پیڑھی تک ہمارے پاس دھن رہے گا ساتھ پیڑھی ہماری ساتھ پستیں ہماری اچھے سے رہیں گی کھا پی کر کے رہیں گی لیکن وہ دھن جب ہمارے پران نکل گیا اس دھن کا کیا اپیوگ ہے میں نے تو کوئی اپیوگ نہیں کر پایا اس کا ایسا ہی وہ منوس بھی ہے جو اپنے لیے دھن بٹوڑتا ہے یہ بات یہاں سمجھ میں وہ دھنی سور کے راج میں پرویس نہیں کرے گا جو اپنے لیے دھن بٹوڑتا ہے right ایسا ہی وہ منوس بھی ہے جو اپنے لیے دھن بٹوڑتا ہے پرند پرمیشور کی درستی میں دھنی نہیں ہے تو دھن کوئی بُرا چیز نہیں ہے آگے ہم اس کو دیکھیں گے کہ دھن کا جو لالچ ہے وہ بُری چیز ہے دھن بُرا نہیں ہے money is not evil but love of money is the root cause of all evils جس کو ہم پہلا تیموتھی اس کے چھٹے ادھیائے دیکھ سکتے ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں praise card پہلا تیموتھی اس کا چھٹا ادھیائے اور اس کے دسوے پد میں کیونکہ رُپے کا لوب رُپےہ بُرا نہیں ہے رُپے کا لوب سب پرکار کی بُرائیوں کی جڑ ہے اور جسے پرابت کرنے کا پریتنا کرتے ہوئے بہتوں نے وشواس سے بھٹک کر مسیحی لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے اپنے وشواس سے وہ ہٹ گئے بھٹک گئے بھٹک کر اپنے آپ کو نانا پرکار کے دکھوں سے چھلنی بنا دیا بہت سے سمچار سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پھلانے وہ پھلانے یہ جمین بینچ لیے اتنا رُپےہ سب اکٹھا کر لیے اب کیا ہوا رُپے کا جو لوگ تھا لالچ تھا وہ اب ان کو جیل میں پہنچا دیا نانا پرکار کے دکھوں سے چھلنی بنا دیا تو یہ ہے دھن کی بار تو یہاں پر لوکہ بارہ کے ہم جب دیکھ رہے تھے اس میں لوکہ بارہ کے سولہ کے بیس تک میں کہ پرمیسور کہہ رہا ہے ہے پربھو ہے مورک اسی رات تیرا پرانت تجھ سے لے لیا جائے گا تب جو کچھ تُو نے اکٹھا کیا ہے وہ کس کا ہوگا ایسا ہی وہ مانوس سے ہے جو اپنے لیے دھن بٹوڑتا ہے ایسا ہی وہ مانوس سے ہے وہ ہی مورکھ لوگ ہیں جو کیول اپنے لیے دھن بٹوڑتے ہیں اور یہاں پر جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں لکہ رچی سو سماچار اس کے سولہویں ادھیائے کے ہم نے اس میں دیکھا نوے پد میں اور میں تُم سے کہتا ہوں پربھو ایسو مسیح کہہ رہے ہیں اور میں تُم سے کہتا ہوں کہ ادھرم کے دھن سے اپنے لیے مطر بنا لو تاکہ جب وہ جاتا رہے تو وہ تمہیں انت نیواسوں میں لے لیں انت نیواسوں میں انت کال کے لیے جب سورگ میں ہم جائیں تو وہاں پر وہ ہم کو ہمارا ویلکم کرنے کے لیے وہ کھڑے رہے ہیں کہ اس نے ہماری ہیلپ کی تھی تو کیسے کرنا ہے یہ کیسے کرنا ہے ایک پد اور پڑھتے ہیں مطی رچی سو سماچار اس کا چھتا دھیائیں اور اس کے انیس پت سے اپنے لیے پرسوی پر دھن اکٹھا نہ کرو جہاں کیڑا اور کائی بگاڑتے ہیں اور جہاں چور سیندھ لگاتے اور چُراتے ہیں پرنتو اپنے لیے سورگ میں دھن اکٹھا کرو اب سورگ میں دھن کیسے ہی کٹھا کریں ہم بھائی ہم بھائنک میں روپیہ ایک جمع کر رہے ہیں ہم سورگ میں اس کو ہم کیسے پہنچائیں تو یہی بات یہاں پر لکھا ہے کی سولہ میں لوکہ سولہ کے نو میں کی میں تم سے کہتا ہوں آدھرم کے دھن سے اپنے لیے مطر بنا لو تاکہ جب وہ جاتا رہے تو وہ تمہیں انت نوازوں میں لے لیں یہ کیسے ہوگا یہ پرہو کے جو سیوک ہیں ان کی دھن سے سیوہ کر کے جو پرچار کر رہے ہیں جو پاسٹر لوگ ہیں جو مسنری لوگ ہیں جن کی کوئی منتھلی انکم نہیں ہے بنی بنائی ان کو ہیلپ کر کے جو نئے ویشواسی ہیں ان کو اپنے دھن سے ہیلپ کر کے ان کی مدد کر کے ہم کیا کریں گے سوسماچار پرچار کرنے کے کام میں ہم اپنا ہاتھ بٹائیں گے میں جب مسیح میں آیا تھا تو ہمارے پیدا جی بولے نہیں ہم کچھ نہیں کریں گے ہم کیول سوسماچار کا پرچار کریں گے وہ وقیل تھے وقالت چھوڑ دی اور بولے نہیں بس ہم یہ کریں گے تو ان کو ان کے یوگتہ کے امسار انڈیا ایوری ہوم کروسیٹ لخلاو میں ایک ہی آچنا پتری کا ہوتی ہے ہوتی ہے اس کا ان کو ایڈیٹر رکھا گیا ریورن جارج لوکس کے دوارہ وہ اس سمیں وہاں پر اسسسٹن ڈائریکٹر تھے اور مسٹر ایم ایم نیکسٹن اس کے ڈائریکٹر تھے تو وہاں ہم نے دیکھا انڈیا ایوری ہوم کروسیٹ میں یہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو سوسماچار کا پرچار کر رہے ہیں انڈیا ایوری ہوم کروسیٹ اس کا ادیش ہی ہی ہے کہ انڈیا کے ایوری ہوم تک ہم کو مسیح کے بارے میں بتانا ہے سوسماچار کا پرچار کرنا ہے اسو مسیح کو بتانا ہے پرمیسور کے اس پریم کی ادھار کی یوجنا کے بارے میں بتانا ہے ہم نے دیکھا لوگ پیدل پیدل جاتے تھے بڑی مشکل سے ان کو سائیکل بھی مل پاتی تھی اس کے لیے بھی تو وہ سارا جو کھرچہ ہوتا تھا وہ ویسواسیوں کے جو ڈونیسن ہوتا ہے دھن جو دیتے ہیں اس کے دورہ ہی یہ سب کار یہ سمبھو ہو پا رہا تھا بہت سے لوگ اس کار میں لگے ہوئے تھے وہاں پر مجھے رہ کر کے یہ سیکھنے کو یہ دیکھنے کو موقع ملا اور میں اس سمائے ککچھا آٹھ میں تھا اور جب میں ہائی سکول پاس ہوا تو گرمی کے چھٹیوں میں ٹائپنگ سیکھ لی ٹائپنگ سیکھ لی ہمارے گھر کی بھی حالت مطلب اتی تنکھا نہیں تھی اور دو سال ہو چکے تھے پتا جی نے کوئی وقالت چھوڑ دی تھی تو دیرے دیرے جو بھی بینک بیلنس تھا وہ سب ختم ہو گیا تھا تو مجھ کو بھی مجھے یاد ہے کہا گیا کہ تم ٹائپنگ سیکھ لو اور انڈیا ایوری ہوم کروسٹ میں آ کر ٹائپ کیا کرو تھوڑا ایک گھنٹا دو گھنٹا جو بھی تو میں ٹائپ کرتا تھا اب میرے کو سمجھ میں آتا ہے مطلب اس سمیں یہ بات لگ بک 78 80 کی ہے ایک پیج ٹائپ کرنے کا مجھ کو دس روپے ملتا تھا سوچیں کتنی بڑی روپیا ہے یہ ایک پیج کا دس روپے دیکھتے ہیں آج کسی کو ایک پیج کا دس روپے دیکھتے ہیں آج بھی نہیں دیکھتے ہیں اس حساب سے تو آج سو روپے سے کئی ہجار روپے ہونا چاہتے ہیں لیکن مجھ کو دس روپے ملتا تھا ایک پیج ٹائپ کرنے کا اور چونکہ سپیڈ میری بہت دھیمی تھی نئے نئے سیکھے تھے تو میں ایک پیج بھی ہی بڑی مشکل سے کر پاتا تھا لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے انت جیون کے نوازوں میں مطر بنا لیتے ہیں تو ہم بھی جب لوگوں کی مدد کرتے ہیں بسیس طور سے جو پرہو کے کار میں لگے ہوئے ہیں جو مسنریز ہیں آج میں پرہو نے مجھے موقع دیا میرے من میں لائے کہ میں ان کے لئے بھی کچھ آج کے سرمن میں سامل کروں تو جن کے پاس پیسہ ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ادھر بکا ہے دھرم کا ہے چائے جیسے ہے اس سے جو ہے تو ہم مسنریز کی ہیلپ کریں جو سو سوماچار کو پرچار کرنے کے کام میں آئے جو بھی پیسہ ہے میرے پاس جو تنکہ ملتی ہے پیسہ ہے وہ میرا نہیں ہے یہ بات سمجھنا چاہیے وہ میرا نہیں ہے پرمیسور نے مجھ کو اس کا کیول ایک بھنڈاری نیوکت کیا ہے اس میں سے کچھ حصہ پریوارب کے لئے خرچ کرنا ہے کچھ حصہ پربو چاہے بچا لیجیے کوئی بات نہیں لیکن باقی حصہ ہم کو پربو کی سیوہ میں لگا باقی پیسہ ہم کو پربو کی سیوہ میں لگا پریس تولہ تو یہی بات یہاں پر عدھیائے سولہ کے نوے پد میں کہہ رہا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ادھرم کے دھن سے اپنے لئے مطر بنا لو اسوما سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ادھرم کے دھن سے اپنے لئے مطر بنا لو ایسے وہ مطر مطلب کون سے مطر جو پربوی سمسی کی سمچار فیلانے کے لئے کام کر رہے ہیں سرابی کو نہیں مطر بنانے کو کہہ رہا ہے جواڑی کو مطر بنانے کو نہیں کہہ رہا ہے ایسے مطر بنا لو تاکہ جب وہ جاتا رہے دھن تو چنچل ہوتا ہے آج میرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا یہاں رہے گا تو اس کو ہمارے پول ٹیکنک میں پولیس والے آئے تھے سیویل لائن تھانا سے سب سمجھا رہے تھے سائیبر فراڈ سے ہم کیسے بچیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ ایک پھون آئے گا بینک کی طرف سے اور کہے گا میں ایسا ایسا کرنا چاہتا ہوں اور ایک او ٹی پی آئے گا اور آپ نے او ٹی پی بتایا اور آپ کے بینک سے سب روپیہ گائے اس کے خاتم پہنچ گیا ہے اور بہت سے لوگ 90% لوگ اس میں خس گئے ہیں تو اس سمجھ تو چور چور آتا تھا آج تو سائیبر چور ہیں دکھائی بھی نہیں پڑھیں گے کہیں دور بیٹھے ہوئے پہاڑوں پر کہیں دور بیٹھے لیپ ٹاپ لے کر کہ وہ چورا لے جائیں گے آپ کا پیسہ تو بہتر ہے کہ اس پیسے کو ان کو دے دیجئے جو پرہو کی سیوہ کر رہے ہیں جو پرہو کی کار میں لگے ہوئے ہیں ہم بہت سے ایسے پرشارکوں کو دیکھ رہے ہیں جو پرہو کا کار کرتے ہیں ان کی کوئی فکس انکم نہیں ہے ہر مہینہ جیسے مجھ کو سیلری ملتی ہے ان کو تنکھا نہیں ملتی ہے ہر مہینہ لیکن پھر بھی وہ پرہو کا پرشار کر رہے ہیں اور میں ایسے سبھی پرہو کی سیوکوں کو سبھی پرشارکوں کو میں نمن کرتا ہوں ان کا آدھر کرتا ہوں اور ان سے پراتھنا کرتا ہوں کہ وہ پرہو کی اس کار میں لگے رہے ہیں بہت سے پرشارک ہیں بہت سے پادری ہیں اس کام میں لگے رہے لیکن دو سال کے لکڈاؤن میں ان کو بہت سے فائننسیل پرابلمز دیکھنی پڑی تو انہوں نے یہ پرہو کی سیوکا کام چھوڑ دیا بھائیو کتنے دکھ کی بات ہے میں ان کو دوست نہیں دے رہا ہوں لیکن میں ان سے پراتھنا کر رہا ہوں کہ پرہو کی سیوکا کاریں آپ جاری رکھئے اور انہیں جو کام اپنی جیوکا کیلئے کرنے لگے ہیں وہ ٹھیک ہے کریے کوئی ٹیوشن پڑھا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے پیسہ تو چاہیئے نا جو مسیح کے سو سماچار پرچار کرتے ہیں ان کو بھی بھونک لگتی ہے ان کو بھی بھونک لگتی ہے ان کو بھی گرمی لگتی ہے ان کے بھی بچے ہیں وہ بھی سکول جاتے ہیں اس کی بھی فیس دینی ہوتی ہے تو وہ جب پرچارکار سے ان کا جب لوگ نہیں دے رہے ہیں پیسہ تو وہ پڑھانے لگے ہیں لیکن پرچارکار کو بگ نہ کریں پڑھو کی سیوہ کرتے رہے ہیں اور میں ایسے لوگوں سے کہہ رہا ہوں پڑھو کہہ رہے ہیں کی نوے پد میں ہی کی جب دھن جاتا رہے تو وہ تمہیں انت نیوانسوں میں لے لیں انت نیوانسوں میں جس کا انت نہیں ہونا ہے سوارگ میں انت جیون کال کے لیے وہ تمہارا ویلکم کرنے کے لیے کھڑے رہے ہیں ان کو سب یاد رہے گا ایسا نہیں ہے ان کو سب یاد رہے گا مجھے آج تک یاد ہے کہ ہماری کس کس نے ہیلپ کی تھی ان کو بھی یاد رہے گا جو انت جیون میں رہیں گے سوارگ میں دسویں پد میں پرہو کہہ رہے ہیں جو تھوڑے سے تھوڑے میں سچا ہے وہ بہت میں بھی سچا ہے ایمانداری کے ساتھ جو بھی پیسہ ہے روپیا ہے ہمارے پاس دھن سمپتی ہے اس کو کیول اپنے اوپر ہی خرچ نہ کریں بہت بڑیاں ہمارے ایک پادری صاحب نے کہا کہ روجے کے دنوں میں لینٹ سیزن میں جب لوگ فاسٹ رہتے ہیں تو اس فاسٹ کا جیسے آپ نے کھانا نہیں کھایا تو اس کا پیسہ جوڑیے اور اس پیسے کو کسی کی help کرنے کے لئے مدد کرنے کے لئے دیجئے آپ کے پاس دھن ہے خوب ہے اس میں سے دیجئے ٹھیک ہے وہ دیجئے نہیں نہیں پہلے فاسٹ رہیے بھوکے ہو جائیے تو جو بھوکے لوگ رہتے ہیں ہو جاتے ہیں ان کا درد بھی تو محسوس ہو آپ کو کہ بھوک لگنے پر ان کو کیسا لگتا ہے جو تھوڑے سے تھوڑے میں سچا ہے وہ بہت میں بھی سچا ہے اور جو تھوڑے سے تھوڑے میں ادھارمی ہے وہ بہت میں بھی ادھارمی ہے تو سو روپیاں مل رہا ہے اس کو اپنے اوپر دس روپیاں خرچ کریے 90 روپیاں پربو کے کار کے لئے خرچ کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہیے دیکھتے رہیے دوربین لگا کر کے دوربین سے دیکھتے رہیے کی کس کو کہاں کیا جرورت پڑ رہی ہے دھن کی اس کی مدد کریے اور ایسا نہیں ہے کہ کیا انہی کی مدد کریے جو سوسوما چار پر چار کے کار میں لگے ہیں ان کی بھی کر سکتے ہیں جو گریب لوگ ہیں جو تو وہ آپ کے بھلے کاموں کو اس بھلے کاموں کو دیکھ کر کے وہ پرہوی سمسی کے پاس آئیں گے کوئی بیمار ہے تو اس کو جیسے ہمارے پرہو نے اس کی دوا کی تھی اور اس کو وہاں سرائے تک لے گیا تھا اب بولا تیرا اور جو لگے دے دوں گا ایسا کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری میں دیکھیں اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کو پیسے سے اس کی مدد کریں کوئی گریب ہے کوئی پڑھ لکھ نہیں پا رہا ہے ڈھنگ سے آپ اس کی مدد کریں کسی کی گریب کی لڑکی کی بیٹی کی سادھی مہونے میں پیسے کے دکت ہو رہی ہے آپ اس کی مدد کریں Praise God Hallelujah پرمیسور ہم کو دھن دیتا ہے پرمیسور ہم کو گریب نہیں بنا کے رکھنا چاہتا ہے پرمیسور نے ہم کو اپنی سمانتہ میں بنایا ہے تو پرمیسور کیا کوئی گریب ہے ساری سرسٹی اس کی ہے ہم اس کی سنتان ہیں Praise God آئیے آگے پڑھتے ہیں 11 پد اس لیے جب تم ادھرم کے دھن میں سچے نہ ٹھہرے تو سچا دھن تمہیں کون سو پہ گا جب آپ میں پڑھتا ہوں ہوں بچہ بچہ 45 منٹ 10 منٹ 10 منٹ ہمیں ہمیں جو بھی کام ہمیں ہم سچے اور اماندار بنیں اس لیے اس لیے 12 کی وہ تو ایک سے بہر اور دوسرے سے پریم رکھے گا دو سوامی کی سیوہ نہیں کر سکتا ہے پڑھو کا دھنے والا کوئی داس دو سوامی کی سیوہ نہیں کر سکتا ہے تو ہم دھن کی دھن سے پریم کر لیں یا پرمیسور سے پریم کر لیں دو ہی بات ہو سکتی ہے کیونکہ وہ تو ایک سے بہر اور دوسرے سے پریم رکھے گا یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو تکچھ جانے گا تو اگر ہم پرمیسور سے ملے رہیں گے تو دھن کو تکچھ سمجھیں گے لیکن دھن تو پرمیسور کی آشیس ہے نیتی وچن میں لکھا ہوا ہے پرمیسور جو دھن دیتا ہے اس میں وہ دکھ نہیں ملاتا ہے پرمیسور دھن جو ہے تو پرمیسور کی آشیس سے ملتا ہے اور جو دھن پرمیسور دیتا ہے ایسا نہیں کسی کا مرڈر کر کے ہم نے لے لیا اس کا چھین لیا جو ہے تو وہ اس پر پرمیسور کی آشیس ہو جائے گی نی نی اس دھن کی بات نہیں کر رہے ہیں ایس ای ٹیچر میں اگر پورا مہنت اور امانداری سے اگر میں ٹیچنگ کا جاب کر رہا ہوں تب آشیس ملے گی اس دھن پر آشیس ملے گی اس پریوار پر آشیس ملے گی ان کے بچوں پر آشیس ملے گی اور یہ پیج بھی جو ہے وہ ایک ہندی میں تو میں کہہ دوں تو بھائیم آپ کریے گا ماسٹر صاحب کا ہے ہے نا ہے ٹیچر ہے وہاں آگرہ میں بہت بڑا ایک تھو کالیج ہے سن جانس کالیج ہے پریس کارٹ ہالیلیج یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو تکچ سمجھے گا تو ہم تو پرمیسور سے ملے ہوئے ہیں بھائی دھن ہمارا سیکنڈری نمبر پہ ہے پریس کارٹ تم پرمیسور اور دھن دونوں کی سیوہ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے میں تو پرمیسور کا سیوہ ہوں اب دھن کی سیوہ تو میں نہیں کر سکتا دھن کی پوڑا نہیں کر سکتا میں ہاں کرتا تھا کبھی دھن کی پوڑا کرتا تھا ابھی ابھی تو نکلا ہے وہ سنسکریٹ میں وہ سلوک ہے سب ابھی دیوالی میں آئے گا ہاں لکش میمائی تو دھن کی لوگ پوڑا کرتے ہیں روپیا پیسہ سیٹھ لوگ تیجوری کھولیں گے تو اس پہ آرکھی اتاریں گے نہیں نہیں میں تو کیول پربھو کی سیوہ کرتا ہوں پربھو کی سیوہ کرنی ہے کیونکہ صاحب لکھا ہے تم پرمیسور اور دھن دونوں کی سیوہ نہیں کر سکتے پریس کا تو جو ہمارے پاس دھن ہے پیسہ ہے اس سے ہم بسیش طور پر اس سے ہم ان لوگوں کے لئے مدد کریں اور ان کو دیں ان کی ہیلپ کریں جو پربھو کے کار میں لگے ہوئے ہیں اور بسیش طور پر ایسا نہیں کہ وہ بہت امیر لوگ ہیں پرچارک کروپتی ٹائپ کے جو ہیں ان کو نے جو سمپل زیادہ اتنے امیر نہیں ہیں جن کے پاس زیادہ اتنا پیسہ نہیں ہے دس ہزار روپے مہینہ بھی سیللی نہیں ہے اور پچیس تیس ہزار روپے مہینہ مشکل سے بہت سے لوگوں کی سیللی ہے تو پچیس تیس ہزار روپے تو چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن جو نو دس ہزار روپے مہینہ پا رہے ہیں کسی طرح سے مہینہ پا رہے ہیں 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 مہینہ پا اس حسنہ پا رہے ہیں مہینہ پا رہے ہیں کو دعا کے لیے پتا جی کو بلانا شروع کیا اور وہ ہر پریئر میٹنگ میں کھانا ہوں اور چلتے سمیں کچھ پیسہ ہاتھ میں رکھ دینا سا رویہ اور اس نے ایک اسکول کھولا اسمائلہ نے آج اس کے جھانسی میں چار بڑے بڑے اسکول ہیں تو اگر ہم پرہو کے داس کی پرہو کے بکتوں کی جب سیوہ کرتے ہیں تو وہ تب پرہو ہم کو ہجار گناہ اسیس دیتا ہے ہجار گناہ اسیس دیتا ہے مجھے بھی آج یہ بات سیکھنی ہے حضرت سیکھا تو ہی ہے کچھ اور زیادہ بھی سیکھنی ہے اپنے دلوں کو اپنے منوں کو کٹھور نہیں کرنا ہے یہی لوگ انت کال وہ انت سورگ میں ملیں گے ہمارا ویلکم کرنے کے لیے ہمارا ویلکم کرنے کے لیے آئیے 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 انپم بھیا آئیے آئیے سواگت ہے آپ کا یہی لوگ کیوں کی اس کے دوارہ بہت سی آتمایں بچائی گئیں جب ہم پرہو کے سیوکوں کو جب ہم اپنے دھن سے مدد کرتے ہیں سوسما چار کار میں جب ہم مدد کرتے ہیں تو اس سے بہت سی آتمایں بچائی جاتی ہیں اور اس کا پنے ہم ہم کو بھی ملتا ہے اس کا لاب ہم کو بھی ملتا ہے وہ سورگ میں ہمارا ویلکم کریں گے لکھا ہوا ہے نا تمہیں انت نیوانسوں میں لے لیں گے اس لئے پرہو ہمیں پرہو کی سیوہ کرنی ہے دھن کی سیوہ نہیں کرنی ہے دھن کو زیادہ مہت تو نہیں دینا ہے دھن ہے پرہو کے آسیس ہے Praise God لیکن اس سے پرہو کی سیوہ کرنی ہے پرہو کے سیوکوں کی مدد کرنی ہے اسو مسیح کے ساتھ بھی بہت سے دھنی گھر کی کچھ مہلہ ہیں تھی وہ اسو مسیح کے ساتھ ان کی مدد کرتی تھی دھن سے Praise God Hallelujah پرہو کا دھنیوات یسو کا دھنیو آئیے پرہو دھنیوات 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 پرہو یہ میرے پرہو پرمیسور آپ نے ہونے دیا پرہو جی کہ ہم دھن کے مہت تو کو سمجھ سکیں جو بھی ہمارے پاس دھن ہے پرہو جی جب بھی ضرورت پڑے پرہو جی ہم آپ کے سیوہ کار میں پرہو جی دینے کے لیے ہر سمیت تت پر رہے پیارے پیتا جس سے پرہو جی آپ کے راج کی بڑھ اتری ہے آپ کے راج کی بڑھ اتری کے لیے پرہو جی ہمارے دھن کی کوئی آوسکتہ نہیں ہے سارا سنسار آپ کا ہے ہمارے دھن کی کوئی آوسکتہ نہیں ہے پرہو جی لیکن اس کے دوارہ اگر ہم کسی کے کچھ ہیلپ کر سکیں پرہو جی ایسا من ہم کو دیجئے ہمارے منوں کو پرہو جی نمر بنائے پیتا جس سے ہم آپ کے سیوکوں کی اپنے دھن کے دوارہ مدد کر سکیں جس سے آپ کے نام کو مہمہ ملے بہت سے لوگ پرہو جی بچائے جا سکیں ان کا ادھار ہو سکیں وہ لوگ آپ کے نام کو جان سکیں آپ کے پریم کو جان سکیں پرہو جی ہم پراتنا کرتے ہیں کہ ساگرہ مسی منلی پیچ کے لیے پتا اس پر آپ کی آسیس ہو پراتنا کرتے ہیں پرہو جی انپم بھائیہ کے لیے سبلن دیدی کے لیے ان کے پریوار کے لیے پرہو جی ان سب کو بہت آسیس دے پتا اور آپ دے بھی رہیں اس کے لیے وہ آپ کا دھنیواد دیتے ہیں پرہو جی پرہو جی ہم جس پراتنا کرتے ہیں جو لوگ بیمار ہیں پرہو جی ان کی بیماری کو دور کریں پرہو جی پراتنا کرتے ہیں ٹونی بھائیہ کی چھوٹی بیٹی کے پرہو جی جو بیمار ہیں آپ اس کو چنگائی دیں پیتا یہ پرہو جی پراتنا کرتے ہیں جو لوگ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اسپتال میں ہے پرہو جی جو درد میں ہے پرہو جی ان کے کسی کے فیکچر ہو گیا ہے کسی کے ہاتھ میں کسی کے کولے میں پرہو جی کسی کے پہر میں آپ ان کے درد کو دور کریں پیارے پیتا پرہو جی ہم پراتنا کرتے ہیں جو لوگ بزرگ ہیں ان کے گھرتوں میں پرہو جی آپ ان کے درد کو دور کریں پرہو جی پہو جی پہا ہم پراتنا کرتے ہیں ان پرشارکوں کے لئے پرہو جی سیوکوں کے لئے پرہو جی جو آپ کی شیوہ کار میں لگے ہوئے ہیں پرہو جی ہونے لئے پیتا کہ سیطان ان سے اس سیوہ کار کو چھین نہ سکے پرہو جی اس راستے میں پرہو جی کسی بھی پرکار کے دھن کی کوئی آلچن کمی آنے نہ پائے پیتا جن کے پاس دھن ہے پرہو جی دھن دولت ہے روپیہ پیسہ ہے پرہو جی وہ اس کو دبا کے نہ رکھنے پائیں پرہو جی اس سے لوگوں کی ہیلپ کریں پیتا ہماری چھوٹی سی پرہتنا کو سنے پرہو اپنے ادھار کرتا پرہو جیسو کے ناپ سے مانتے پریز دال پریز دال بردر بردر میرے لیے پراتنا کرنا جی میرے پیٹ میں خوجی کا انفیکشن ہو گیا ہے مانت بھئیہ کے پیٹ میں کوئی انفیکشن ہو گیا آئیے پراتنا کرتے ہیں ہی پیتا ہم پراتنا کرتے ہیں پرہو جی مانت بھئیہ کے لیے ان کے پیٹ میں پرہو جی جو انفیکشن ہوا ہے پرہو جی آپ اس کے انفیکشن کو دور کریں پیارے پیتا جس سے کی مانت بھئیہ آپ کو دھنیواد دے سکیں آپ کی مہیمہ کر سکیں پیارے پیتا اور ہم بھی آپ کی پراتنا کر سکیں آپ کو دھنیواد دے سکیں پرہو جی ہماری اس پراتنا کو سنے پیتا اپنے ادھار کرتا پرہو ہی سو کے نام سے باگتے ہیں پرہو آپ سب کو بہت آسیز دیں پھر پرمیسور نے چاہا تو نیکسٹ فرائیڈے پھر ملیں گے پرہو کی ارادنہ کریں گے اس کی ستوٹی کریں گے گیت گائیں گے دعا پرارتنا کریں گے تب تک کے لئے جائے بہت سیکھی پریس تلار